مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی کیس تھی جس پر پورے دیش بھر میں آکروش تھا دو کیس تھی 2021 میں ریپبلک بھارت یہ سٹوڈیو جہاں پہ آپ ہیں اس پر نیشنل کیمپین ہوا تھا ایک تب پالگھر کے کیس پر اور میں آروپ نہیں لگا رہا مگر یہ فیلنگ ہے جو میں کھل کر کہہ رہا ہوں میرے درشک جانتے ہیں دیویندر فردنویس جی میں کچھ بھی کر رہا ہوں تو میں دل کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ نے 2020 میں جب پالگھر کی کیس ہوئی تھی دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے مہیم چلی تھی اس سٹوڈیو سے آپ نے کہا تھا ہائی لیول انکوائری ہونی چاہیے اپریل میں آپ کے سرکار نے کوٹ کو کہا کہ انویسٹیگیشن سی بی آئی کو ہینڈ کی جائے گی ابھی تک ابھی تک کیس ختم کیوں نہیں ہوئی ہے یہ فیلنگ ہے کہ ہر کے سی بی آئی تک جاتی ہے وہاں پہ تعلق جاتا ہے دیکھئے ایسا ہے چونکہ کوٹ میں کیس تھی پہلے کی سرکار نے کوٹ میں حلف نامہ دیا تھا کہ ہم اس کو سی بی آئی کو نہیں دینا چاہتے ہم نے انویسٹیگیشن کیا وہ صحیح انویسٹیگیشن ہے ہم نے اس کو بدلا ہم نے کوٹ کو یہ کہا کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن ٹھیک سے ہوا نہیں ہے اور چونکہ ہماری پولیس نے انویسٹیگیشن ٹھیک سے نہیں کیا ہے واپس ہماری پولیس اس کو کرے تو اس کے اوپر ایک پریشر رہے گا اس لئے اس کو CBI کو ہم ہنڈور کرنا چاہتے ہیں میرے حساب سے ابھی وہ CBI اس میں انکوائری کرے گی لیکن اس میں ایک چیز عرنب جی کئی بار کیا ہوتا ہے کئی cases میں ہمارے دہن میں آیا ہے کی ایک سمائے کا فائدہ ملتا ہے ایک ایک دیڑ دیڑ سال جب نکل جاتا ہے جی تو evidence بھی کم ہو جاتے evidence بھی ختم ہو جاتے evidence کی value بھی کم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم چھوڑیں گے نہیں ہم تہر تک جائیں گے چھوڑنا تو نہیں چاہیے SSR کا case بھی CBI میں August 2020 پہ گیا اس کے بعد کوئی update نہیں ملتی ہے دیشہ سالیان کا جو case تھا اس پر آپ نے statement دیا تھا آپ نے کہا SIT investigation ہوگی دیشہ سالیان case پر آپ نے مہاراشترا assembly کے بیچ میں December میں کہا تھا کہ دیشہ سالیان case Mumbai police کے پاس ہے ہم SIT کرائیں گے investigation ہوگی آشا پھر جگ گئی تھی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ SSR کا case اور دیشہ سالیان کا case linked ہے اور آپ نے اس case پر جب بات کی تھی تو بہت سارے اشارے کیے گئے تھے دیکھئے کیا ہوا اس case جو primary evidence کے آدھار پر ہم نے یہ statement دیا تھا وہ primary evidence ہم لوگ پرابت کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اس evidence کو اس کی credibility کو جاج کر آگے کے کاروائی کی جائے گی ہوگی کی بلکل ہوگی اگر دیکھئے ایسا ہے دیشہ سالیان کی case تو پرائیما ہے پرائیما فیسی دیکھئے یہ کیوں کھلی جب لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس پرکار کے evidence ہے تو ہم نے یہ کہا کہ آپ کا evidence جمع کیجئے آپ کے evidence کی credibility ہم جاچیں گے اور اگر وہ credible ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں closure report ابھی تک ہوئی نہیں 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 آپ کو کیا لگتا ہے پوری open and shut case ہے کہ یہ اس کو investigate کی جانی چاہیے اس میں کوئی suspicious facts آئے ہیں کچھ information آئی ہیں دیکھئے ابھی جو ساری چیزیں ہیر سے آئی ہے وہ ہیر سے سے اوپر نہیں ہوتی ہے لیکن جب یہ کلیم کیا گیا کہ ہمارے پاس concrete evidence ہے تو ان لوگوں کو ہم نے بلایا ہم نے پولیس نے ان لوگوں کہ آپ کا concrete evidence ہم کو دیجئے وہ لوگ اس پروسیس میں ہے وہ evidence وہ کہتے اگر وہ credible evidence ہے تو کچھ کی گئی ہے کچھ کی گئی ہے کچھ چل رہا ہے چل رہا ہے مطلب investigation ہو رہی ہے اس میں لوگ کیا expect کر سکتے ہیں آج میں اس کے اوپر comment کروں وہ stage آنے کی ہے صحیح stage پہ comment کروں گا